اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہم بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ جڑے رہیں اور بچوں کو غلط رستوں سے ہم روک لیں مقصد یہی ہے اور ٹونٹی نیشنل پالسی ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے مطابق ہولیسٹک ڈیولیمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم ایک ہی سائیڈ سے بچے بلکہ آل راؤنڈ ڈیولیمنٹ جس کو آج خاص نام دیا گیا ہولیسٹک ڈیولیمنٹ وہ بچے کی ضرورت ہے اور دنیا میں ناٹ اونلی انڈیا بلکہ ورلڈ لیول سے دیکھیں گے کہ ایڈیوکیشن کی ٹرنڈ جو ہے ایڈیوکیشن کی ٹرنڈ جو ہے وہ ٹینج ہو رہی ہے اور ہولیسٹک ڈیولیمنٹ جب بچے کی ہوتی ہے تو سمجھ دینا ہے کہ آنے والا ٹائم اس کا جو آنے والا ٹائم ہے وہ کسی دوسری پر ڈپینڈر ہے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اس میں وہ خود بکھی ان کو آگے کرتے ہیں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک پیرنٹ کو کے پاس سال کے آخر میں پراگریس کارڈ جاتا ہے پراگریس کارڈ میں وہی کچھ وہ دیکھتا ہے جو ہم اس کے لیے ہیں اس کے پاس اس کا کوئی پروپ نہیں ہوتا ہے کہ میرا بچہ آکے اصل میں کرتا ہے یہ جو سٹیج ہم بچے بچے کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا بچہ فل پلیجر ٹرینڈ ہو ہمارے بچے یہ کوشش رہتی ہے ہماری ہم اس بچے کو ایک سٹیج دیتے ہیں اور اس سٹیج بے آکے یہ بچہ پرفارم کرتا ہے میں نے کہتا ہوں کہ ہمارا بچہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سٹیج دے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم نہیں اپنے پروگرام میں ہم کبھی بھی بچوں کو خاص کر گرلز کو دانس نہیں کرواتے ہیں کیونکہ ہم دانس پرموٹ نہیں کرتے ہیں نہ ہم دانس کے خلاب بھی نہیں ہے لیکن پرموٹ بھی ہم دانس کو نہیں کرتے ہیں ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم آہ 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 آ تھوڑا تھوڑا اس کا شو کرتے ہیں اس طرح جس کا ہم نے ایک میسیج ایک ڈراما کے تو ہمیں ایک میسیج دی پیرنٹ اس کو اس میں ایک ڈراما شو کیا ہم نے جس میں اولڈ لائف اینڈ پرزنٹ لائف جو ہے ایک پیرنٹ جو تھا پرانا پیرنٹ ایک تھا اس نے اپنے بچوں کو پانی مانگا وہ بچے اس کو پانی نہیں دے پائے کیونکہ وہ بچے پبجی کے ساتھ تھے وہ بچے ڈیفرنٹ گیمز کے ساتھ تھے تو دوسری طرف سے دوسرا جو آج کا پرانا پیرنٹ تھا وہ بھی ہم نے شو کیا ہمارے بچوں نے شو کیا کہ اس زمانے میں جب پیرنٹ آتا تھا تھا تھاک کے کام کر کے اس کا کتنا کیر یہ بچے کرتے تھے گار میں یہ ایک میسیج جا کہ آج اس پیرنٹ یکی چیز Valerie